آپ دیکھ رہے ہیں آفتابنی حضور میں ہوں آپ کا ہوسٹ علی رضا آج جو موجود ہیں پنجاب اسمبلی کے اندر پنجاب اسمبلی میں آج سینٹ کی نشست پر جو ہے وہ انتخاب ہونے جا رہا ہے سینٹ کی یہ نشست تودری محمد سرور کی جانب سے صیفہ دینے کے بعد جب وہ گورنر نامزد میں اس کے بعد جو ہے یہ خالی ہوئی تھی جس کے اوپر آج پنجاب اسمبلی میں انتخاب ہو رہا ہے اگر اراکین اسمبلی کی بات کی جائے تو 357 کے ایوان سے 354 لوگ جو ہے وہ اپنا حق کے راہ دہی استعمال کریں گے اور اس ایوان سے جو 180ی ووٹ لے گا وہی آج کا کامیاب جو ہے وہ امیدوار ٹھہرائے جائے گا اگر نمبرز کی بات کریں تو پاکستان مسلم لیگ نواز کے جو میمبرز کی تعداد ہے وہ 159 ہے جبکہ پاکستان تحریک انصاف کی تعداد جو ہے وہ 175 دو ازاد امیدوار ہیں جبکہ مسلم لیگ قائد اعظم کے جانب سے جو ہے وہ دس عقین جو ہے وہ پنجاب اسمبلی میں موجود ہیں مسلم لیگ کاف چونکہ پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ کا حصہ ہے اور امید یہ کی جا رہی ہے بلکہ امید کیا پاکستان تحریک انصاف کو ہی پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم کے جانب سے جو ہے وہ ووٹ ملیں گے جبکہ پاکستان مسلم لیگ نواز کو جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو سات عراقین ہیں پنجاب اسمبلی کے وہ جو ہیں ان کو سپورٹ کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاب کی جانب سے جو امیدوار ہیں وہ ڈاکٹر شہزاد احمد ہیں جبکہ پاکستان مسلم لیگ نواز کی جانب سے جو امیدوار ہیں وہ خواجہ احمد حسان ہیں ان کے درمیان جو ہے وہ مقابلہ ہوگا بوٹنگ آمل جو ہے وہ صبح نو بچے سے جاری ہے جو چار بجے تک جو ہے وہ بوٹنگ آمل مکمل ہوگا اس کے بعد جو ہے وہ سپیکر پنجاب اسمبلی چودری پرویز الائی صاحب جو ہے وہ نتائج کا اعلان کریں گے امید یہ کی جا رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ بہ آسانی جو ہے یہ الیکشن جیتنے میں کامیاب ہو جائے گی خواجہ احمد حسان سے جب ہماری بات ہوئی تو خواجہ احمد حسان نے کہا کہ وہ بہت پر امید ہیں ایک مضبوط الیکشن ہوگا کانٹے دار مقابلہ ہوگا انہوں نے جو ہے وہ پنجاب جنوبی پنجاب کے جو ازاد اراکین تھے جو پاکستان مسلم لیگ نواز میں تھے الیکشن سے پہلے پاکستان تحریک انصاف میں ان کے حوالے سے جو ہے وہ خصوصی طور پر ذکر کیا